بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ عمل کریں بہت پیارا عمل ہے انشاءاللہ اس سے اللہ کا ضرورہ کا رزق جو ہے بڑھا دیں گے اور خوش قسمت ہے جب میں رب کے ساتھ تلق قائم کر کے رزق کو حاصل کرتے ہیں طریقہ یا وہابو ایک مرقب کاغذ پاک صاف سفید کاغذ کے اوپر آپ نے ایک مرقب خانہ بنانا ہے یعنی چورس طبعہ بنانے اس کے پر بسم اللہ لکھیں اس کے سولہ خانے اس کے اندر لگانے یعنی یہ چار چار خانے ہر لائن میں ہوں تو سولہ خانے بن جاتے ہیں تو چار چار خانوں کے ساتھ یہ سولہ خانے بنتے ہیں سولہ خانوں کے اندر لکھنا کیا ہے یہ وہابون یہ آپ نے اپنے پر حاصل رکھنا ہے جب آپ کو یہ بڑھائی گنائے صرف گیارہ دن کی بڑھائی ہے وہ اپنے پڑھنی ہے اور اپنے پر حاصل یہ جو ذکر ہے لکھا ہوا اپنے پر حاصل رکھنا ہے کیا اپنے سامنے آنکھوں پر رکھیں اول آپ کے گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں صرف دو ہزار مرتبہ دو ہزار دو سو اکتالیس مرتبہ آپ نے روزانہ نماز جو ہے صدقی نماز کے وقت اس کا ذکر کرنا ہے یا وہابو یا وہابو یقین معنی الحمدللہ اللہ پاک تعالی یعنی تروردیگار عالم رزق بے شمارتہ فرمائیں گے اور جو نقش آپ نے پاس رکھا ہے وہ اپنے مذہروں کے سامنے رکھنا ہے جیب میں آپ پھر باب میں رکھو گے یقین معنی ایک بات یاد رکھئے گا جو جو وہ نقش آپ سے گم گیا تو سمجھ لیں آپ کا رزق کم ہونے لگا نقش کو حفاظت سے رکھیں بے شک اس کو لامینیشن کروا کے رکھ لیں نقش کو تاس رکھیں اپنی جیب میں رکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے آپ شناختی کارٹ کے پر لامینیشن کر رکھیں اسی طرح نقش کے کارٹ کے پر لامینیشن کروا اپنی جیب میں رکھیں اس کی صادق اس کی خوبصورتی کا برقرار رکھیں تو یہ کہ انہوں نے رزق کبھی کم نہیں ہوگا بہت ارامل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی دہن کو دعا میں یاد رکھئے گا اگر اللہ بھاپ آپ کا رزق بڑھاتے ہیں اجازت دیجئے گا افنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ